بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دیددار حسین اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جا ٹائگری ٹیپس کاشت کر بھائیو آج کی اس ویڈیو کلک میں ہم فلو نیکا میٹ زہر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کیا کیا خصوصیت ہے یہ کون کون سے رس چوچنے والے کیڑوں کو کٹرول کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پر ساتھی بیلیکن کو پریس کر کے آل کا نظمی کلک کریں تاکہ فسنوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچ سکیں کاشت کر بھائیو فلو نیکا میٹ ایک ایسا زہر ہے جو کپاس کے رس چوچنے والے کیڑوں جیسا کہ سفید مکھی سبس تلہ اور چوچ تلے کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ آپ اس ایک زہر سے تین کیسن کے رس چوچنے والے کیڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سپریہ کرنے سے یعنی اگر آپ کی فصل چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو اگر آپ فلو نیکا میٹ زہر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فصل پر سٹریس نہیں ہوگا آپ کی فصل بلکل ٹھیک رہے گی اس کے علاوہ آپ اس کو سبزوں پر بھی سپریہ کر سکتے ہیں خاص طور پر بھینڈی کے فصل پر کیونکہ اس وقت گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے سفید مکھی کا حملہ بڑھ گیا ہے تو آپ ہنڈی کی فصل پر فلو نیکا میٹ زہر کا سپریہ کرا کے سفید مکھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں فلو نیکا میٹ آپ کو مارکیٹ میں مختلف ناموں جیسا کہ اولالا ٹاچ شیوہ دومی اور ڈرگو کے نام سے مل رہا ہوتا ہے آپ ان میں سے کسی بھی کمپنی کا زہر لے کر سفید مکھی کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی